السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین میں آپ کا خادم ٹیپ سلطان آپ کی خدمت میں آذر ہوں ناظرین آج میں آپ کو بیٹ منٹن جو دوست کھیلتے ہیں ان کے اکثر جو ریکٹ جو ہے نا ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ریکٹ رپیر کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھیں یہ ریکٹ یہاں سے ٹوڑ گیا ہے تو اس کو ہم بڑے ہی ایزی اور آسان طریقے سے رپیر کریں گے تو تاکہ جو سپورٹس مین ہیں جو یعنی کہ اضافی خرچہ نہیں کر سکتے نیا ریکٹ نہیں لے سکتے حالانکہ ریکٹ بڑے بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو رپیر کر کے بھی کھیل لیتے ہیں تو میں آپ کو آسان طریقے میں بتاؤں گا جو کہ آپ گھر پہ اس کو رپیر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ ریکٹ کے اندر آپ کو یہ پلاسٹی کی پینے نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ پینے جو ہے نا بھائی نکال لیں یہ ریکٹ کے ہم دو لیفٹ سیڈ کی اور دو رائٹ سیڈ کی یہ پینے جو ہے نا نکال لیں گے اس کے لیے آپ کوئی پیچکس لے لیں پیچکس کی پیچھے سپورٹس دیکھے ایسے کر کے پوش کریں گے تو یہ اوپر کو آ جائے گی اور باز کا نہیں بھی نکلتی تو اس کے لیے آپ نکیلی کوئی چیز لے کے نا جیسے کی یہ نائی بلیڈ ہے اس کے ساتھ آپ ایسے کر کے پوش کریں گے تو یہ اوپر کو آ جائے گی یہ دیکھیں یہ بھائی نکل آئی اسی طرح یہ جو چارے پینے ہیں لیفٹ رائٹ دو دو کر کے نکال لیں اس سے یہ بھی نکل آئیے دیکھیں یہ یہ دیکھیں بھائی نکل آئی ڈریل مشین چاہیے ڈریل مشین کے ساتھ جو ہے نام اس کے اندر جو ہتا نا ایک پلاسٹک لیمینیشن ہوتی ہے وہ ڈریل کے بھر میں سے ہم وہ بھائی نکال ڈریلیں گے یہ اوپر نیچے آپ نے کہنا کہ اندر یہ دیکھیں یہ پلاسٹک نکل آئی اندر سے جمع ہو آئیے یہ اسی طرح آپ نے اس کا سراغ ہم اس سائیڈ سے بھی اس کی صفائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں اندر سے پورا بھرا ہوا پلاسٹک سے اسی طرح یہ آپ نے پھر اس کو ڈریل اس کے اندر یہ پلاسٹک آپ کا باہر آگیا دونوں سائیڈیں اس کی صاف ہو گئی ہیں آپ دیکھیں ناظرین اب ہمیں یہ ایک پتری لی ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کسی بھی آپ کو ویلڈنگ والی دکان سے مل جائے گی آدھی کی پتری اس کو ہم کٹنگ کریں گے یہاں سے کٹر کے اوپر اور اس کا پورا سائیڈ بنا گے اور اس کے اندر لگا دیں گے اس کی کٹنگ کریں گے اس کی ہم گلائی کریں گے جی شیئے میں ہمارا ریکڑ ہے ناظرین یہ ہماری پتری تیار ہوگی ہے جس کی ہم نے پوری گلائی کی ہے ریکڑ کے ساتھ سے اب ہم اس کی فٹنگ کریں گے جس کے لیے ہمیں دو ٹیوب چاہیے یہ میجک کی یہ وائٹ اور بلیک کلر کی ٹیوبز ہوتی ہیں یہ کہیں سے بھی آپ کو مل جائیں گی ہارڈویر کی دکان سے اس کے بعد یہ دونوں ٹیوبز سے ہیں برابر مقدار میں آپ نے ڈال لی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دونوں کو ریکڑ کی فیلنگ کریں گے اس کے اندر بڑا ہی آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اندر سے اچھی طرح فیل کر دیں اس کو ایک سائیڈ فیل کرنے کے بعد اس پتری کو لیں پتری کے اوپر بھی اس کو مسل لیں جس کے بعد ہم ایک سائیڈ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں تقریباً ایک انچ جو ہے نا پتری اندر چلے گی اب دوسری سائیڈ ہم اس کی فیل اپ کریں گے دوسری سائیڈ یہ آگئی آپ کے اس کو بھی میجک کے ساتھ موسیقی 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 اس کے بعد یہ والی سائیڈ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے موسیقی 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 ہو رپی بھی ہم چیز موسیقی موسیقی بیلنس ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم اسے ایک بیلنس جگہ پر رکھ دیں گے وزن ڈال کے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہی بیلنس والی جگہ ہے اسی کے اوپر ہم اس کو اس کے اوپر ویڈ ڈال کے رکھ دیں گے ہم نے اس کو بیلنس والی جگہ پر رکھ دیا ہے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بلکل بیلنس ہے اور یہ ہمارا فریم جو ہے بلکل صحیح جڑا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے آپ پچیس تیس منٹ کے لیے سردیوں میں یہ ٹائم تھوڑا زیادہ لیتا ہے گرمیوں میں جلدی جالہ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ آج کل سردی کا موسم ہے ہم اسے ایک گھنڈہ دے دیتے ہیں ریس کے لیے اس کے بعد ہم اس کی صفائی کریں ناظرین یہ ہماری جو میجک ہے وہ سوک چکی ہے اسے ہم نے کمو بیش ایک گھنڈہ دیا ہے اب اس کی ہم تھوڑی صفائی کریں گے سے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی میجک باہر کی طرف ہے اس کو آپ صفائی کر لیں موٹی موٹی صفائی کرنے کے بعد آپ ریغمال لے لیں یہ تین سو بیس نمبر کا ریغمال ہے جس سے آپ اس کو رگڑ لیں یہ ہمارا ریکڑ کی ہم نے پوری شیب بنا دیا ہے میجک اس کے جو اور تھی وہ سارے ہم نے رگڑ دی رہے اگمال سے اب اس کے ہم جو سراغ ہیں یہ آپ کریں گے ڈرن مشین سے ایک ہو گیا ہے اسی طرح جتنے بھی ہے وہ سارے سراغ ہیں این ڈرن še این ڈرن یہ ہے ہمارے سراغ یا ہے میاں کمل ہم نے مار دی ہیں اب یہ ریکٹ جو ہے الحمدللہ کھیلنے کے لیے ریڈی ہے اس کے اندر آپ گھٹ ہوگی تو انشاءاللہ کھیلنے کے لیے تیار ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں آپ کا خادم ٹیپو سلطان السلام علیکم ورحمت اللہ